ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ 2022 میں بولیوڈ انڈسٹری سے جڑے کون کون سے سیلیبیٹی اس دنیا میں نہیں رہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہیں ڈیٹیل آپ کے ساتھ سازہ کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہاں آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک اور سسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک اور سسکرائب کر لیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بولیوڈ انڈسٹری سے جڑے مشہور میوزک ڈائریکٹر اور پلے بیک سنگر بپی لہری کی بپی لہری 27 نومبر سن 1952 کو پیدا ہوئے تھے اور انڈین فلم انڈسٹری میں وہ میوزک ڈائریکٹر اور پلے بیک سنگر کے روپ میں اپنی پہچان بنا کر رکھے تھے اور ان کے میوزک میں بننے والی مووی ہیں وارداز، اس کو ڈانکسر، اتکڑی، نمکلال، حمدوالا، صحفہ، سرابی اور کشم پیدا کرنے والے تھے دوستو آپ کو بتا دے کہ بپی لہری کی ووئس کافی زیادہ پوپولر تھی دوستو سبی کو اپنی دون پر نچانے والی بپی لہری کی ڈیتھ پندرہ فروری 2022 کو ہوئی اور دوستو آپ کو بتا دے کہ ان کی ڈیتھ لیگ انفیکشن کی وجہ سے ہوئی تھی اور انڈین فلم انڈسٹری کو ایک مہان میوزک ڈائریکٹر اور پلے بیک سنگر کا نقصان اٹھانا پڑا پلے بیک سنگر سندیا مکھرزی سندیا مکھرزی کا جنم چیار اکتوبر 1931 کو ہوا تھا اور یہ ایک پلے بیک سنگر کی اور 1934 میں انہوں نے اپنے کیریئر کو اسٹارٹ کیا تھا ان کا میوزک سزاد ترانہ عجت زاگتے رہو آجی فلموں میں دیکھنے کو ملتا ہے سندیا مکھرزی کی آواز بہتی میٹھی اور مشہور تھی جس کے کارن وہ فلمی ذکت میں ایک الگ پہچان بنا چکی تھی سندیا مکھرزی کا دہان 15 فروری 2022 کو ہوا اس سمیں ان کی عمر لگ بگ 90 سال کی ہو چکی تھی سلم ڈائریکٹر اور پروڈوسر روی ٹنڈن روی ٹنڈن کا جرم 17 فروری 1935 کو ہوا تھا روی ٹنڈن کے کیریئر کی بیسٹ موویت کی بات کرے تو ان میں سامل ہے انہونی مجبور کھل کھل میں زندگی جھوٹا کریں کا وقت آدھی فلموں میں وہ ڈائریکٹر اور پروڈوسر رہ چکے ہیں روی ٹنڈن کا ڈائریکٹر 11 فروری 2022 کو ہوئی اس وقت ان کی عمر لگ بگ 80 سال کی تھی فلم اور ٹی وی ایکٹر پروڈ کمار سب تھی پروڈ کمار کا جنم 6 دیسمبر 1947 کو ہوا تھا پروڈ کمار نے سن 1988 میں اپنے کیریئر کی ایک شروعات کی تھی ٹی وی شیریل مہابارت میں بھی انہوں نے کام کیا تھا انڈین فلم انڈسٹری میں یود نامو نیسان اکومر اعلان جنگ آدھی فلموں میں کام کیا پروڈ کمار سبتی کی ڈائرٹ ساتھ پروری 2022 کو ہوئی تھی اس وقت ان کی عید لگ بگ 40 سال کی تھی لطا منگیسکر لطا منگیسکر 28 ستمبر 1939 کو پیدا ہوئی تھی بطور سنگر انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کی شروعات انیس سو سینٹالیس میں کی تھی انہوں نے چوری چوری مدر انڈیا مگلے حاجم وہ بھی شیوان سندرم آدھی فلموں میں کام کیا لطا منگیسکر کو شور کو کلا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی آواز میں وہ زادو ہے جو کہ ہر آدمی کو اپنی اور آکرشت کرتا ہے دوستو ساہ پروری 2022 کو لطا جی نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا اس وقت ان کی عمر لگ بگ مانمہ سال کی تھی ایکٹر ڈائریکٹر رمیش دیو رمیش دیو کا جنم 30 جنوری 1939 کو ہوا تھا انڈیاں فلم انڈسٹری میں انہوں نے کافی سپریس فلمیں دی تھی جیسے آنند میرے اپنے عزل کا سوٹی خوددار لیلہ آدھی رمیش دیو کی ڈیٹس دو فروری 2022 کو ہوئی تھی اس وقت ان کی ایج لگ بگ 93 سال کی تھی فلم ایکٹر امیتاب دیال امیتاب دیال کا جنم 1970 میں ہوا تھا امیتاب دیال نے کافی سپریس فلموں میں کام کیا اور فرنس کے دوارہ انہیں بہت پسند بھی کیا گیا تھا امیتاب دیال نے باؤن وقت کی عمر میں دو فروری 2022 کو دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا فلم ایکٹر ارون ورما ارون ورما کا جنم 1969 کو ہوا تھا ارون ورما نے بھی کافی سپریس فلموں میں عبینا کیا تھا جیسے چلتے چلتے خاضی مجھے شادی کروگی جولیا لیل بکھوکرے اور ہیروپن تھی ان کی ڈیٹھ 20 جنوری 2022 کو ہوئی تھی اس وقت ان کی ایج 63 سال کی تھی فلم ایکٹر راشیب ناج راشیب ناج کا جنم 9 ستمبر 1948 کو ہوا تھا راشیب ناج پاکستانی فلم ایکٹر تھے اور انہوں نے کافی سپریس فلموں میں عبینا کیا تھا راشیب ناج کی ڈیٹھ 17 جنوری 2022 کو ہوئی تھی تیریوگرافر پنڈیت ویرجو مہراج پنڈیت ویرجو مہراج کا جنم 13 پروری 1938 کو ہوا تھا انہوں نے باجی راو مستانی جیسے کافی سپریس فلموں میں کام کیا تھا ساتھ جنوری 2022 کو انہوں نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا اس سمیں ان کی ایج لگ بگ 84 سال کی تھی ابراہم اشت کا جنم 20 جولائی 1951 کو ہوا تھا ابراہم اشت ایک گیتکار تھے انہوں نے بولی وڈ کو کافی گیت دیا تھے اور انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا اس سمیں ان کی ایج لگ بگ 70 سال تھی انگین فلم ایکٹر ریخہ کمل ریخہ کمل کا جنم 1932 کو ہوا تھا ریخہ جی مراکی فلموں میں کام کرتی تھی ان کا دیہانت 11 جنوری 2022 کو ہوا اس وقت ان کی ایج لگ بگ 90 سال تھی جننو سکاری جننو سکاری نے بھی بولی وڈ میں کئی سپریس فلموں میں ابھی نہ کیا تھا ان کی ڈیج 4 جنوری 2022 کو ہی تھی دوستو اس کی دوستو اسی کے ساتھ ہمارا ویڈیو ختم ہوتا ہے دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں